بلوچستان پار پھر دہشتگردوں کا کاریوار موسیٰ خیل مستون بلان اور خلات میں چالیس بے گناہوں سے جینے کا حق چھیلیا گیا سیکیورٹی پورسس نے جب آبے کارروائی میں بارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا موسیٰ خیل میں قاتل 23 اپراد میں سے چار لیہ کے رہائشی تھے دو سگ بھائی شامل دونوں پھلوں کا کاروبار کرتے تھے اہل خانہ غم سے نڈھال بولان میں دہشتگردوں نے ریلوے پول دھماکے سے اڑا دیا ٹرینز کی عام و درف مغتل کراچی اور راولپنڈی سے کوئٹا اور کوئٹا سے اندرونے ملک رانے والی تمام ٹرینز روک دی گئیں دہشتگرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں ذمہ داران کو انصاف کے کٹہری میں لائے جائے گا سادر اور وزیراعظم کا اعلان شمال افزرستان کے سب ڈیویجن رسمک میں دھماکہ دو افراد جام بھاق آٹھ زخمی دھماکہ خسم آباد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا قومی اسیملی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا تئیس نکاتی ایجنڈا جاری اسلام آباد بلدیات انتخابات کے نظام میں تبدیلی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ پی ٹی آئی کے پارنیمانی پارٹی کا اجلاس خیبر پختون خواہ ہاؤس میں شروع قومی اسیملی اجلاس میں ممکنہ قانون سازی سے متعلق حکمت عملی مرتب کی جائے گی برطانیہ میں فیٹ نیوز کے ذریعے فسادات کیس کا ملزم مقدمے سے بری زلہ کچہری لاہور نے ملزم فرحان آصف کی ہتھکڑیاں کھلوا دیں اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کا زور ٹوچ گیا بھیکے وال چوک پر سڑک درمیان گڑھا بن گیا ٹرافک کی روانی متاثر موسیقی